بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈھابا سٹائل میں بہت زبردست دال جاول کی ریسپی دال کے لئے ہمیں ایک سپیشل مسالہ بنائیں گے جو اس کے ٹیش کو بہت زیادہ بڑھا دے گا اور ساتھ زیرہ ریس بنائیں گے زبردست سے بہت زبردست یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے اور بنانا اس کو بہت ہسان ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دال بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا دو کپ چنے کی دال اور ایک کپ مونگ اور مسور کی دالیں لیے اچھی طریقے سے دو تین پانیوں میں دھو لیا اور اس کے بعد ایک ہنٹے کے لئے میں نے بھی گو دیا تھا اب ان کو گھلانے کے لئے میں پریشر کو کر لے رہی ہوں آپ چاہیں تو پتیلے میں بھی ڈال سکتے ہیں تو پتیلے میں ان تینوں دالوں کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں پانی تو تین کپ چنے کی دال ہے تو تقریباً چار سے ساڑھے چار کپ کے قریب میں نے پانی لیے اور پانی ڈالنے کے بعد اس میں میں شامل کر دوں گی کچھ مسالے ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ حلدی اور ایک چاہے کا چمچ سورخ میں شامل کی ہے یہ تین مسالے شامل کرنے کے بعد اچھے سے میں اس کو مکس کر لوں گی اس کے بعد ڈھکن سے ڈھکی ہم اس کو پکنے چھوڑ دیں گے چھولے کی آنچ کو میں تیز کر دوں گی جب اس کی سیٹی پریشر کی بولنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد میں نے بارہ منٹ کا ٹائم رکھنا ہے اور جب تک یہ دال گل رہی ہے تو اب ہم اپنے مسالے کی طرف آتے ہیں تو ایک چوتھائی کپ میں نے شامل کر دیا کھڑائی میں کوکنگ آئل اور اس میں میڈیم سائز کی باری کٹی ہوئی پیاس شامل کر دیا اور درمیانی آگ پہ پیاس کو فرائی کرتے ہوئے براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ لیسن اور ادرک کا پیسٹ میں شامل کر دوں گی آدھے منٹ دک میں نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے تین سو گرام اس میں ڈال دینا ہے چکن یہ سینے کا اور چند ہڈی ہیں اس میں تو ہڈی کا جو گوشت ہے آپ چاہیں تو اس کی بھی گار سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور بڑا اچھا آئے گا اس میں تو چکن کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے یہ چینج ہو جائے اور اس کے بعد میں اس میں کچھ مسالے شامل کرنے والی ہوں مسالوں میں سب سے پہلے میں شامل کر دوں گی اس میں ایک چاہے کا چمچ نمک نمک جو ہے وہ ٹیسٹ کے لئے ہاسی لیجئے کیونکہ ہم نے دال میں بھی شامل کی ہے اور ایک چاہے کا چمچ سورک مرش آدھے چاہے کا چمچ اس میں شامل کر دیا ہم نے حل دی اور ساتھ نا ایک تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی اور ایک منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں میں شامل کر دیا ایک لار سائز کا ٹیمارٹر اور ایک چاہے کا چمچ کوٹیو لال میں ایک چاہے کا چمچ زیرہ یہ مسالیں ہم نے ابھی شامل کی آگے چل کے ایک سپیشل مسالہ دال کے لئے ہم بناتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آدھا کپ میں نے اس میں پانی شامل کرنا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ڈھکن سے ڈھک کے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک میں اس کو پکنے چھوڑ دوں گی اس میں بنائی بہت زیادہ ابھی نہیں کرنی ہم نے بعد میں کرنی ہے اور ساتھ بیچ میں ایک دفعہ میں نے چمچ چلا لیا تھا اس میں اور آٹھ منٹ کے بعد پانی بھی کفی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور ٹیمارٹر جو ہیں یہ بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے اس کی بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر پانی مزید شامل کر کے تو اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک میں نے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ اس کا یہ جو پانی ہے یہ خوشک ہو جائے اور مسالوں کا ٹیش اس میں اچھے سے آجائے اس کے بعد ایک بڑا مگ بھر کے تو میں اس میں شامل کر دوں گی پانی اور اچھے سے مکس کرنے اس کے بعد ہم نے درمیان یہ آگ پہ اس کو پکنے چھوڑ دینا تاکہ چکن جو ہے ہماری اچھے سے گلچے اور یہاں پہ اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سائیڈ پہ کر دینا ہے اب چلتے ہیں دال کے لیے جو سپیشل مسالہ بھرانا تھا ہم نے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے چند مسالے لے لی ہیں جس میں چار ہری لائچی ایک بڑے سائز کی درچینی کا ٹکڑا لی ہے پانچ سے ساتھ میں نے لونگ لے لی ہیں ایک کھانے کا چمچ سفیز زیرہ ایک کھانے کا چمچ کالا زیرہ لے لی ہے اور یہاں پہ دو بڑی لائچی لی ہیں اور ایک چھوٹا سانا جائپل کا اور جواتری کا چھوٹے چھوٹے سے دو پیس لے لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے لے لی ہے دو کھانے کے چمچ سوکھا دنیا تو ان تمام مسالوں میں اچھے سے پیس لوں گی اور یہ دال کے لیے نا سپیشل مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا اور آگے چل کے ہمیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو دال کی طرف چلتے ہیں بارہ منٹ گزنے کے بعد اچھے سے میں نے پریشر کو بند کیا تھا اور ائر اس کی نکل چکی ہے پریشر کا ڈھکن جو ہے یہ میں نے کھول دیا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے سے ہماری دالیں یہ گل چکی ہیں تو چنی کی دال جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت اچھے سے گل چکی ہے مونگ مسورت تو بلکل مکس ہو گیا تو دال بھی ہماری گل چکی ہے اس کو ہم سائٹ پر کٹتے ہیں اور آپ چکن کی طرف چلتے ہیں تو چکن کا پانی جو ہے کافی حد تک ہوشک ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے چکن جو ہے ہماری وہ بھی بہت اچھے سے گل چکی ہے میں آپ کو ایک چکن کا پیس جو ہے یہ دکھا رہی ہوں بہت اچھے سے چکن جو ہے یہ گلہ ہوا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے آگے چل کے اس کو دال میں ٹھال کے تو گھوٹہ لگانا ہے اور اچھے سے گلی ہوگی تو بہت جلدی مکس ہو جائے گی یہاں پہ آپ چاہیں تو چکن کی بھوٹیاں نکال کے تو ان کا ریشو بھی کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی لیکن میں نے دال میں ان کو مکس کیا اور اس کے بعد دال گھوٹنے کی مدد سے میں نے ان کو گھوٹہ لگا لینا ہے آپ چاہیں تو چکن کے ریشو بھی کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے تو یہاں پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے تھوڑی چی محنت کرنی ہے تاکہ ہماری دال اور چکن یہ اچھے سے گل چاہے کم ٹائم بھی لگ سکتے ہیں لیکن تقریباً دس پندرہ منٹ تو ہم نے اس کو بیچ میں پکانا بھی ہے اچھے سے اگر مکسنگ ہوگی بہت اچھے سے دال ہماری مکس بھی ہو جائے دو تین منٹ تک پکانے کے بعد دال گھوٹنے سے میں نے اس کو مکس کیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ جو سپیشل مسالہ بنایا تھا یہ میں شامل کروں گی اور یہ جو مسالہ ہے یہ تقریباً میں نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ چھوڑ کے باقی سارا مسالہ اس میں شامل کر دیا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ڈالیے گا ساتھ ایک چھوڑ کے چمچ میں نے موٹی کھوٹی ہوئی نا کالی میر شامل کی تھی اینڈ پوی کالی میر ڈالیے گا اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ مسالے شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے ساتھ پانی شامل کیا تھا اور اس کے بعد اچھے سے نہ میں نے اس کو مکس کیا تھا یہ تقریباً آدھا کا پانی میں نے شامل کیا اور یہ نیم گرم پانی تھا تو یہ شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو مزید دس منٹ تک پکایا تھا درمیانی آگ پہ تاکہ ان مسالوں کا اچھے سے اس ڈال میں فلیور آجائے اور مزید آر ٹیسٹ کے ساتھ ہماری یہ ڈال تیار ہو جائے تو یہاں بھی میں اچھے سے اس کو گھوٹا لگا رہی ہوں اور اس کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ پکانے کے بعد میں نے چولے کو کار دینا ہے اور اس کے بعد چلتے ہم اپنے تڑکے کی طرف جو ڈال کو لگانا ہے ہم نے تو ایک فرائی پین میں دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے گھی لے لیا ہے اور اس میں میں شامل کر دوں گی جب میلٹ ہو جائے گا تو اس میں شامل کر دوں گی ایک چاہے کے چمچ لیسن پیسا ہوا اور ایک چاہے کے چمچ زیرہ یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم نے درمیانی آگ پہ براؤن ہونے تک لیسن کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد دال کو لگا دینا ہے تڑکہ زبردستہ اور ماشاءاللہ سے بہت ہی ہماری دال میں سے خوشبو آ رہی تھی اور چولے کو میں نے بند کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری مزددار سی دال تیار ہو چکی ہے اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں زیرہ رائز کی طرف تو اس کے لیے میں نے کڑھائی میں تین سے چار کھانے کے چمچ گھی لے لیا ہے اور اس میں میں شامل کر دیا ہے ایک کھانے کے چمچ زیرہ دو دارچینی کے ٹکڑے دو بڑی لائچی اور پانچ سے ساتھ کالی مرچے اور ساتھ لونگ ڈال دی ہیں بس یہ چیزیں اس میں صرف جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور جب اس میں سے خوشبو آنے لگے گی بس حالوں کی تو اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دینا ہے پانی دھائی کب میں نے لیے تھے چاول باسمتی رائس لیے ہیں اور تین کب میں نے اس میں پانی شامل کر دیا اور ایک کھانے کا چمچ یا خص بے ضرورت نمک میں نے شامل کیا اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد بوائل آنے تک پکانا ہے ہم نے اس کو جب اس میں بوائل آ جائے گا اس کے بعد میں نے دھائی کب جو باسمتی رائس تقریباً پونہ گھنٹہ پہلے میں نے بھی گوگے رکھے تھے ہی میں نے اس میں شامل کر دیا اور ہم اپنے بول کو اچھے سے ساف کر لیں گے اس کے بعد اچھے سے چاولوں کو مکس کر لیں گے اس ٹیج پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں نمک بلکل پرفیکٹ تھا میں نے چیک کیا تھا اس میں اور جب یہ پکنا شروع ہو جائیں گے تو دوبارہ سے ایک دفعہ ہل کے ہاتھ سے مکس کرنا ہے تاکہ چاول ٹوٹنے نہ پائیں ہمارے اور مکس کرنے کے بعد دھکن سے دھک کے میں نے اس کو درمیانی آگ پہ چار منٹ تک پکنے چھوٹ دینا ہے چار منٹ تک پکنے کے بعد پھر ہم اس کا دھکن ہٹائیں گے اور باقی کا جو ٹائم ہے وہ ہم دھکن ہٹا کے پھر پکائیں گے تو یہاں پھر دھکن ہٹانے کے بعد تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم نے مزید پکانا ہے یا پھر اتنا آپ نے پکانا ہے کہ آدھا کا پانی اس میں رہ جائے کیونکہ ہم نے اسی پانی میں چاولوں کو دھم پہ رکھنا ہے تو آدھا کا پانی جب رہ گیا ہے تو اس میں میں نے دھم پہ چھوٹ دی اس کو پندرہ منٹ کا دھم دی ہے اس کے بعد دس منٹ تک میں ہمیشہ چاولوں کو رشت دیتی ہوں اسے چاول بہت اچھے کھلے کھلے سے پکتے ہیں اور ٹوٹل پچیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست چاول جو ہے تو ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ایک تھال میں میں ان کو نکال رہی ہوں زبردست سے کھلے کھلے چاول ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہماری دال ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اور ساتھ میں نے سیلڈ بنا لیا اور گرین چٹنی دھنیا اور پودینے کی دہی میں اچھے سے مکس کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے جب بھی سرف کرنا ہے تو ہری مرچیں اور اس کے ساتھ پودینہ اور لیمن کے ساتھ آپ نے سرف کرنا ہے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے دال کا اور یہ حلیم کے تقریباً قریب قریب یہ ہے تو بہت ہی مزیدار سی ہماری دال چاول جو ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اور اس کا جو روایتی طریقہ ہے ہمارا دیسی طریقہ وہ چاولوں کے اوپر دال ڈال کے ساتھ سیلڈ اور ساتھ جو اس کے مزیدار سی جٹنی بنائی ہے اس طریقے سے آپ سرف کریے گا بہت ہی مزیدار سے یہ دال چاول تیار ہوتے ہیں تو اس زبردست ریسی پی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر اگر آپ نے پرسٹ ویزٹ کیا رہا تو سبکرائب کیے گئے پلیز آپ مچ جائیے گا اللہ حافظ